جسے ساتھ سے ہم بات کریں گے کنورجن گراف میں ڈگری سیلسیس اور ڈگری فیرن ہائٹ کی ٹھیک ہے یہ دونوں ٹیمپریچر کو میر کرنے کے لیے ہم یونٹس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کا جو ریلیشن ہے ٹھیک ہے وہ بیسیکلی جو گیون ہمارے پاس یہ ویل نون ہے فیزکس کے اندر آپ پڑھتے ہیں کیمسٹری کے اندر پڑھتے ہیں جو کہ ہے f is equal to یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں جی f is equal to 9 by 5 c 9 by 5 c plus 32 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک 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 ہے جس میں f represent فیرن ہائٹ degree فیرن ہائٹ اور c represent degree celsius ٹھیک ہے اب یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس already جو ہے وہ y is equal to mx plus c کی فارم میں given ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے میرے پاس value یہ ہے y is equal to m x plus c c یہاں پہ constant ہے یہاں پہ c جو ہے replace ہو رہا ہے x کے ساتھ ٹھیک ہے اب ہم اگر یہاں پہ values لے لیں ٹھیک ہے ہم یہ suppose کریں چونکہ ہمارے پاس جو centigrade ہے ٹھیک ہے جو degree centigrade ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں جی وہ ہمارے پاس کیا ہے x ٹھیک ہے اس سے جو فیرن ہائٹ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے y ٹھیک ہے اسی طرح ہم یہاں سے پہلے order پہ find out کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس f in terms of یعنی Fahrenheit degree in terms of degree Celsius given ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم بات کروں گا جی کہ اگر جب centigrade zero ہو ٹھیک ہے تو Fahrenheit تب 32 ہوتا اب یہاں پہ دیکھیں یہ basically وہ temperature scales ہیں جو کہ Celsius جو ہم اس کو یہ zero لیتے ہیں یہ basically melting point کی بات کر رہے ہیں یعنی جہاں سے یہ Celsius جو ہے وہ water کے لیے ہوتا ہے اور جو ہے اب Fahrenheit جو ہے Mercury کے لیے ہم Mercury کا 32 degree پہ 32 Fahrenheit پہ سوری وہ جو ہے وہ melt ہوتا ہے اسی طرح جو ہے آگے جب ہم چلتے ہیں تو 10 جب ہم یہ centigrade scale پہ 10 جب unit ہمارے پر degrees ہوتے ہیں فہرنہائٹ پہ تب ہمارے پاس کتنے ہوں گے 50 ٹھیک ہے اب یہ find out کس طرح سے کریں گے یعنی یہاں پہ میں C کی جگہ zero put کروں گا تو یہ پوری time zero ہو جائے گی 32 بج جائے گا اسی طرح جب centigrade جو ہے وہ 10 ہوگا یہاں پہ میں 10 put کر کے یہاں پہ میں اس کو solve کروں گا میرے پاس 30 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کے scales کو یہ جو ہے جو values ہیں یہ order پہ یہ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح 20 degree 20 degree کے لیے 68 میں بھی یہاں پہ تھوڑا سپیٹ لکھتا ہوں 20 degree کے لیے 68 ٹھیک ہے degrees اسی طرح پھر 50 degree کے لیے 122 degrees ہیں ٹھیک ہے 122 degrees ہیں اسی طرح پھر 100 کے لیے 212 degrees ہیں ٹھیک ہے جو کہ boiling point ہے ٹھیک ہے Celsius میں boiling point 100 degree centigrade ہے اور جو ہے Fahrenheit میں 212 degree ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس values آگئے اب آپ دیکھیں کہ C جو کہ X اس کو میں نے horizontal axis پہ لیے اور جو Fahrenheit ہے F اس کو میں نے vertical axis پہ لیے اب آپ دیکھیں ہمارے پاس order پہ 0 30 اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ C intercept ہے یعنی 32 اس کی جو ہے وہ intercept ہے یعنی height ہے کہ یہ جو line بنے گی graph پہ جو line ہوگی وہ Y axis کو positive 32 پہ نہیں above X axis پہ جو Y 32 ہے وہاں پہ اس کو وہاں سے pass کرے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 0 32 پہ اس کا point ہم اس کو یہاں سے start کر رہے ہیں 0 32 یہاں پہ ایک بات جو میں نے جو بتانی ہے وہ یہ ہے بسی کے لیے کہ یہاں پہ ایک جو small square ہے جو ایک small square ہے وہ represent کر رہے 10 degree کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ بھی اسی طرح یہاں پہ 20 تھا یہ بسی کے لیے 28 ٹھیک ہے یہاں پہ 20 20 Celsius پہ فیرن ہائٹ کتنا 68 ڈگریز ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے temperature اگر آپ آگے دیکھیں 100 degree سنڈیگری چونکہ میں نے یہاں پہ پلوٹ نہیں کیا 100 degree سنڈیگری پہ فیرن ہائٹ 212 چلا جائے گا جو کہ میں نے یہاں پہ وہ بھی کسی بھی پوائنٹ پہ آپ Celsius کے against جو ہے فیرن ہائٹ کا temperature معلوم کر سکتے ہیں graph پہ ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی مطلب in between اگر آپ کو چاہیے ٹھیک ہے 25 دیگری سنڈیگری پہ فیرن ہائٹ کس کے ایک ہوگا تو آپ یہاں یہاں سے straight line draw کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے straight line draw کریں گے اور اس کو جو ہے جہاں پہ اور جو جو distance ہوگا ٹھیک ہے basically یہ ہمیں reading دے دے گا جو ہے وہ تھوڑی سی غلط لگی ہے یہ ہمیں reading دے دے گا یہاں پہ 25 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے وہ کسی بھی پوائنٹ پہ جو ہے Celsius کے against فیرن ہائٹ کا temperature جو ہے find out کر سکتے ہیں graph کی مدد سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات بات چل گی کہ اگر ہم فیرن ہائٹ Celsius میں negative میں move کریں ٹھیک ہے تو اس case میں بھی Fahrenheit ہمارے پاس جب تک جو ہے وہ positive values بھی دے گا یعنی negative Celsius کے لیے Fahrenheit کچھ positive values بھی دے گا جیسے اگر میں یہاں پہ کوئی اس کو extend کروں back side پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ x میں negative value یعنی Celsius negative ہو رہا ہے اور Fahrenheit پھر بھی یہاں پہ کیا ہوگا positive یعنی 10 تو اس طرح سے جو میں نے point یہاں میں plot کر دیا یعنی اس sense میں ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا conversion تھی degree Celsius کی against degree Fahrenheit ٹھیک ہے اسی طرح آپ جو جیسے ہم نے پچھلے گراپس میں بات کی ہے آپ Celsius کو in terms of Fahrenheit behind draw کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ c کو الائدہ کر کے اس میں Fahrenheit کی values put کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس c in terms of Fahrenheit یعنی Celsius in terms of Fahrenheit آجے گا اس میں بھی آپ Fahrenheit کو axis کے long لے لیں اور Celsius کو y axis کے long لے لیں تو آپ اس میں بھی conversion graph draw کر سکتے ہیں